سٹوڈنٹس نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے بیٹا پروٹینز پیج نمبر 143 پہ یہ ویلا ٹاپک ہے ہمارا کل ہم نے لپٹس پڑھ لیا تھا لپٹس کی ایک چھوٹی ساری چیز آپ لوگوں کو بتا دو تاکہ پروٹینز کو پڑھنے میں پھر آسانی ہو لپٹس میں ہم نے کہا تھا it is composed of fatty acids and glycerol یہ چیز یاد رکھیے گا کیونکہ پروٹین میں بھی اس کی بات آ رہی ہے پروٹین is composed of amino acids جس طرح پروٹین amino acids سے مل مل کے بنا ہوتا ہے اسی طرح lipids fats fatty acids اور glycerol سے مل کے بنا ہوتا ہے clear ہے پھر ہم نے ایک بڑی important اس کے اندر بات پڑھی تھی کہ اس کی دو types ہوتی ہیں saturated اور unsaturated fatty acids کی پھر ہم نے پڑھا تھا کہ جو lipids ہیں وہ کتنے kilo calories energy provide کرتا ہے 9 kilo calories اوپر جو ہم نے carbohydrate پڑھا تھا وہ fork provide کرتا تھا اب پروٹین میں آگے دیکھیں گے سب سے پہلا point ہے اس کے اندر بھی کوئی cutting نہیں ہے آپ اپنے books بھی کھولیں اور pen بھی پکڑ لیں پروٹینز are composed of amino acids پروٹین amino acids سے مل کے بنے ہوتے ہیں amino acids کی لمبی سی چین ہوتی ہے اس سے مل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں نمبر 2 پروٹینز are essential component of cytoplasm پروٹین ایک بہت important حصہ ہے cytoplasm کا آپ کو بتا ہے کہ آپ کے سیل کے اندر جو ایک semi liquid material ہوتا اس کو cytoplasm کہتے ہیں جس کے اندر ساری organelles float کر رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے membranes ہیں بے شمار membranes ہماری باڈی کے اندر موجود ہیں and organelles اور جتنی بھی organelles موجود ہیں ان سب کو پروٹین کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے organelles کیا ہے وہ چھوٹے چھوٹے small structures جو ہمارے cytoplasm میں float کر رہے ہوتے ہیں for example nucleus ہے endoplasmic reticulum ہے golgi apparatus ہے vesicles ہیں بے شمار اس طرح کے clear ہے یہاں تک اچھا جی آگے دیکھیں they are also the major component of muscle protein major component ہے muscle کا muscle بنانے میں ligaments بنانے میں and tendons tendons بنانے میں tendons tendons وہ structure ہوتا ہے جو ایک muscle کو bone کے ساتھ attach کرتا ہے آپ کی body کے اندر جب muscle directly bone کے ساتھ attach ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں tendons یہ complete 10th class میں اس کا topic ہے اس کو کہتے ہیں tendons muscle یا پھر muscle bone کے ساتھ directly attach ہو یا پھر muscle directly کسی structure کے ساتھ attach ہو جیسے آپ کی آنگ کا structure ہے muscle directly eyes کے ساتھ attach ہے تو یہ کیا ہوگا tendons جب muscle directly bone کے ساتھ attach ہے یا muscle directly structure کے ساتھ attach ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں tendons اور ligaments کس کو کہتے ہیں جب bone directly bone کے ساتھ attach ہوتی ہے تاکہ وہ structures کو hold کر سکے ان کو stable کر سکے اس کو کہتے ہیں ligaments clear ہے یہ ایک واضح difference ہے tendons when the muscle attach directly to bone and ligaments when bone is directly attached to the bone is that clear اچھا بیٹا آگے دیکھیں next point ہے ہمارے پاس so we use protein for growth ہم protein کو growth کے لئے استعمال کرتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا میں چھوٹی سے example لوں گی شیمپو کی کہ ہمارے جو بال ہوتے ان کو بڑھانے کے لئے protein بہت زیادہ اہم role play کرتا ہے آپ اپنے جتنے بھی شیمپوز ہیں جس طرح کا بھی شیمپو ہے اس کے پیچھے لکھاوا دیکھ لیں اس کے ingredients میں protein ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ویسے بھی کہتے ہیں under is full of protein تو that is also good for your hair growth آپ کی اپنی growth کے لئے بھی protein بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے اچھا جی next point ہے ہمارے پاس اس کے function کا protein کا function کیا ہے function کو role بھی کہتے ہیں many proteins play role as an enzyme proteins are enzymes and enzymes are protein یہ ایک key words ہیں جو یاد کر لیں آپ لوگ chapter number 6 میں آپ نے enzyme detail میں پڑھا ہوئے ٹھیک ہے enzymes کیا ہوتے ہیں protein in nature ہوتے ہیں protein کیا ہوتے ہیں enzymes in nature ہوتے ہیں enzymes ہم لوگ reactions میں استعمال کرتے ہیں proteins can also be used for gaining energy proteins کو energy gaining کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے 1 gram of protein contains 0-4 kilocalories of energy جس یہ کاربو ہائیڈریٹ کیا ہے کاربو ہائیڈریٹ میں یہ دیکھیں یہاں پہ اوپر سب سے اوپر والے پراغراف میں ہم نے کہا تھا کاربو ہائیڈریٹ contain 0-4 kilocalories پر گرام یہاں پہ بھی یہ آپ نے دھیان میں رکھنا ہے کیونکہ objective میں پوچھا کچھ کچھ بھی جا سکتا ہے protein کے بارے میں lipids کے بارے میں کاربو ہائیڈریٹ آگے اور بھی مزید چیزیں آ رہی ہیں objective والی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ساتھ لکھ لیا کریں objective آگے dietary sources dietary sources کے اوپر ایک box بنالیں dietary sources of proteins are meat eggs grain legumes and dairy products such as milk and cheese سب سے پہلے تو اس نے لفت یہاں پہ استعمال کیا ہے meat یعنی گوشت egg under یہاں سے آپ کو protein مل جاتا ہے grains grains hard and dry seeds جیسے ہمارے پاس ہو جاتے ہیں cereals for example gandum ہوگی chowl ہوگی یہ سارا کچھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جتنے بھی cereals ہیں وہ سارے grain میں آجاتے ہیں اس کے بعد بات ہاتی legumes legumes دہی دودھ وغیرہ سارا کچھ چیز پنیر یہ سارا کچھ آپ کے protein کا باعث بنتا ہے یہ جتنے بھی آپ ٹوپک پڑھے اس کو ایک تو یاد رکھیں study کے لحاظ سے بھی اور جتنے چیزیں بتائیں ہوئے آپ کے کھانے کے لئے جو important ہے وہ آپ ضرور کھائے کریں کیونکہ اس available نہیں ہے آپ اس طرح points mark کر لیں جہاں جہاں میں boxes بنائیں وہاں پہ بنائیں objective لکھیں اور اس طرح سے کر کے تاکہ آپ کو بعد میں مسئلہ نہ ہو اگر اس کے بعد کوئی question ہے تو میرے سے پوچھ لیجئے بس جی آج کا یہ لکچر تو